لوگوں نے تشدد بھی کیا آپ کے اوپر لڑائی بھی ہوئی کیوں ہوئی تھی تو فہم کیلئے فہم کیلئے کر رہے ہیں آج کا ایک منٹہ دل بات ابھی اس پہ آگئی میں بتاتا ہوں یہ ابھی غلط بات نہیں ہے اگر ہم لوگ کولیام گو میں اب میں مری میں جا رہا تھا میں نے سوپ پی لیا پیچھے سے بند آگئے تب پڑ مار دیا میں نے کوئی ان کو گالیے دیئے میں نے کوئی غلط بات کیا ایسا کیوں ہوا اب میں فہم کیلئے ایسا کسی اور فنکار کے ساتھ باقی ٹکٹاکرز کے ساتھ بھی ہوئے وکار زکا کے ساتھ ہوا تھا وکار زکا کے ساتھ وکار زکا تو جس طرح کے پروگرامز کنٹروورشل وہ خود بھی کرتا رہا ہے اس سے پہلے ٹکٹاک کے آنے سے پہلے بھی آپ دیکھیں اس کے ساتھ تو اس کے پروگرامز میں بہت کچھ ہوتا تھا اور وہ تو میرے خواہد سے چلیں وکار زکا کو چھوڑ دیتے ہیں مباشر لükمان جو تھپڑ کھایا تھا کس سے فوا چودری صاحب سے وہ سمی ابراہیم نے کھایا تھا نہیں مباشر لکمان نے کھایا تھا وہ سمی ابراہیم کا مباشر لکمان نے کھایا تھا تھپڑ فوا چودری صاحب سے وہ تو پرسنل خلاش تھا نہیں نہیں انہوں نے بوڑا صندل خٹا کو رہیم شاہ نے آپ کی ویڈیو ریلیس کر دی ہے سوشل میڈیا پہ آگئے توقع bliver کہ��분 نے بلا فوا چودری نے بلا نے دیکھی ہے اس نے بڑا نہیں تو اس نے پٹا ہمارا تو اب ان کو تو نہیں رکھ سکتا دیکھ وہ پرسنل فلیش کی بات آگی نا پرسنل فلیش کی بات آگی نا آدمی عام زندگی کی کہ کسی بھی سٹار کو کسی بھی چلتے آم ابھی تھپڑ کی بات کر رہے ہیں نا تو تھپڑ تو ہر بندے کو پڑا ریزن کچھ اور ہیں اس کے ساتھ مکس مت کریں سکتا ہوں نہیں نہیں ریزن کچھ اور نہیں ہے میں عام سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک عام آدمی کے طور پر یا سٹار کے طور پر میں نے بہت سارے سٹارز دیکھے ہیں بہت سارے لوگ عام زندگی میں بھی میں نے دیکھے ہیں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا سٹارز لیکل جو آہ لات ماری ہے بلال سید کی لڑای سید تپڑ رہی ہے وہ غلط نہیں فیملی ڈسپیوٹ ان کا اچھا ہمیں تپڑ پڑ جائے ہمیں تپڑ پڑ جائے ایک میں نہیں اب ہمارے بھی جواب دے گے نا آپ کا فیملی ڈسپیوٹ تھا کوئی نہیں کیوں بہت سرے لوگ عام میں نے اسلامی مری پاکستان میں نڑکا نڑکی کو کیسے مار سکتا ہے اسلامی مری پاکستان میں نڑکی کو کیسے مار سکتا ہے آپ سے ان کے ایشوز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایز سٹار آپ کی فین فالنگ کے بعد آپ کو سرے راہ چلتے کوئی نہیں مار سکتا مبشر لکمان نے ایک فیملی پر مارا رہا تھا ایک دوسرے کو مبشر کو چھوڑیں جی مبشر کے حوالے سے بات ہی میں نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے حوالے سے ان کا آپس پر پرسنل کلیش ہو آپ سے کسی مبشر لکمان آپ کے دوست ہیں کیا جو آپ ان کے سائیڈ لے رہے پہلا رہے ہیں تو آپ اصلی اس کو سائیڈ لے رہا ہوں ہم جو ہیں آئے ہم حق کی بات کریں گے ہم سچ بولیں گے چاہے آپ کا دوست ہو یا نہ ہو سندل تم ویڈیو بنانا میں آسین کو تھپڑ ماروں گا پہلے مجھے لانا آپ کی عزت اتنی image آپ دیکھو نا کیا بن رہا ہے آپ کا that's what I'm asking کہ آپ as a tiktoker اپنا image کیا بن کریں یہ عام بنت کی ہوتا ہے ہم میں as a tiktoker ہمیں کو ایشو نہیں ہے سر سر میری بات سنے tiktoker ہمیں کو ہر news anchor کو گالی گلوش پڑتی ہے ہر بندے کو گالی گلوش پڑتی ہے نہیں یہ اچھا ایک منٹ ہماری یہ گناہ ہے ایک منٹ اگر ہم فیمس ہو گئے یہ بات صحیح ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے بندے آج ہیں گاڑی روک لیتے ہیں اور وہ ویڈیو داریکٹ سٹارٹ کر رہے اور ہمیں بولے تم نے ایک کیا تپڑ مار دیا اور ویڈیو چڑھا دیا کہیں میرے غلطی ہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک عام آدمی اور ایک سٹار کی زندگی کی میں اب آپ کو دوسرے انگل میں آسان الفاظ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت ساری چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لئے چیزوں کے ساتھ مکس کر رہے ہیں جیری یا سندل کھٹک یا آدل جب ایز ای پبلک آپ جاتے ہیں ایک پرسنیلیٹی کے طور پر جاتے ہیں سٹار کے طور پر جاتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے لوگ صرف اپنی فیم اپنی فیم منانے کے لئے باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا ایسا تو وہ لوگ فیمس نہیں ہیں اس لئے نہیں کر رہے ہیں اچھا یو تینک کہ وہ فیمس نہیں ہیں تو نہیں ہے آج کا ٹک ٹک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کا ٹک ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کو بھی مار پڑی تھی ان سے نہیں مجھے تو بڑی نہیں ہے وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی تھی نہیں مجھے تو بڑی آپ کاشف کے ساتھ تھے جب آپ مارنے آئے تھے کیا ہوا تھا وہ مجھے بتائیں نہیں وہ ایک سٹنٹ تھا وہ ہمارا پرسنل نہیں شو تھا